ہلو فرنڈس گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے تو فرنڈس آج پھر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی بڑی ایسے گجٹس لے کے آئی ہوں جو کہ کافی یوزفول ہیں ہماری کچن میں ہمارے گھر میں ہمارے کام کو ایزی کرنے کے لیے اور ان سب ہی پروڈکٹ کو آپ بائے کر سکتے ہو ایمازون سے کافی ریزنبل پرائز میں تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا لے کے آئی ہوں آپ کے لیے تو سب سے پہلے ہے یہ فریج ریک جو کہ کافی یوزفول ہیں فریج میں رکھنا کے لیے آپ ان کو فریج میں لگا سکتے ہیں اور الگ الگ طرح کا فروٹس ویجیٹیبلز اس میں رکھ سکتے ہیں اپنے سیپریٹ کر کے اس کے بعد میں یہ ایک گریپر ہے جو کہ یوز کر سکتے ہیں اپنے پوٹس وغیرہ کو اٹھانے کے لیے جو کہ گرم ہوتے ہیں اس کے بعد میں یہ چھوٹی سی منی واشنگ مشین جو کہ مینول ہے اس میں الیکٹرسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تو چھوٹے موٹے کپڑے واش کرنے کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہاتھ سے چلتی ہے اس میں ایک پائپ لگا ہوتا ہے جس کے بندت سے سارا پانی ڈرین ہو جاتا ہے اور کپڑے اچھ سے سوک جاتے ہیں تو کافی یوزفول ہے یہ بھی اس کے بعد میں یہ ایک سٹینڈ جو کہ کپڑے سکھانے کے کام آتا ہے کافی آپ اس کو چھوٹا یا بڑا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کے بعد میں ہے یہ ایک ڈرین جو کہ کافی یوزفول ہے بالوں کو سکھانے کے لیے جلدی ہی تو اور چھوٹا سا ہے تو آپ اس کو سفر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اٹیشمنٹس بھی آتے ہیں کافی الگ الگ طریقے کے تو یہ کافی یوزفول ہے اس کے بعد میں ہے یہ وال ماؤنٹڈ روڈ جو کہ آپ یوز کر سکتے ہو کہیں پہ بھی ہک وغیرہ لگانے کے لیے اور اپنا کوئی بھی سامان اس میں ہینک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ بچوں کے کچھ ٹوائز ہیں جو کہ کافی یوزفول ہیں اور ایمازون پہ کافی طرح کے ٹوائز مل جاتے ہیں بچوں کے اس کے بعد میں ہے یہ ایک ویکیوم کلینر جو کہ کافی یوزفول ہے اپنے ڈرور وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے اس کے بعد میں یہ ڈرینر باسکٹ ہے جو کہ کافی یوزفول ہیں اپنے ویجیٹیبلز کو یا پھر دالوں وغیرہ کو واش کر کے اچھے سے ڈرین کر سکتے ہیں کافی یوزفل ہے اور یہ الگ بھی ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو دونوں کا الگ الگ طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ ایک ریک جو کی یوزفل ہے ہمارے ڈریسن ٹیبل پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس میں اٹیشمنٹس لگانے کے لیے الگ الگ روڈ دی گئی ہیں تو آپ اپنے پروڈکٹ کے چھوٹے بڑے سائز کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو کافی یوزفل ہے اس میں بہت سارا سامان آ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے ڈریسنگ ایریا میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ سلیکون کے بنے ہوئے سپیچولا جو کی کافی یوزفل ہے اور یہ پورا ہولڈ ہو جاتے ہیں تو کسی بھی پروڈکٹ کو پکڑنے کے لیے کافی اچھے ہیں یہ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ پیلر جو کی آپ کی انگلے میں اس طرح سے گریپ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے ساتے سارے ویجیٹیبلز کو یا فروٹس کو آپ پیل کر سکتے ہو بہت ہی یوزفل ہے اس کے بعد میں چھوٹا سا فین ہے جو کی ہمارے کچن میں ہمارے ساتھ ہمیں کہیں بھی ہیلپ کر سکتا ہے تو ہم اس کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ چارج ہو جاتا ہے کہیں بھی تو آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ اس طرح کی ایک باکس آتا ہے جس کے اندر آپ اپنے پیلز کو ارینج کر سکتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے آپ اس کو کہیں بھی لے کے بھی جا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر اپنا کوئی اور آئٹم بھی رکھ سکتے ہیں کافی ہنڈی ہے یہ بھی اس کے بعد میں ہے یہ موسکیٹو نیٹ ریکٹ جو کہ کافی یوسفل ہے تو یہ الیکٹری سٹیٹی کپ بنا ہوتا ہے اور آپ اس کو اس طرح سے سٹینڈ پکڑ سکتے ہیں تو سارے موسکیٹو آپ کے اسی سے کرنٹ سے مر جاتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ ایک ریک اگین اس میں آپ کافی سارے چیزیں رکھ سکتے ہیں بوٹلز بھی رکھ سکتے ہیں سپائیسز بھی رکھ سکتے ہیں اور کٹلری کو بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنی چکو وغیرہ بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں کافی یوسفل ہے بہت سارے اٹیچمنٹ ہیں اس کے ساتھ میں تو آپ اس کو کچن میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ برطان دھونے کے لیے ایک برش جو کی اوپر سے ٹوٹھ پک ہولڈر جو کی دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے تو آپ اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں کافی یوزفول ہیں یہ اس کے بعد میں ہے یہ میزرنگ سپونز جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنا سامان نکالنے کے لیے کافی یوزفول ہیں یہ اس کے بعد میں ہے یہ کچھ بیمبو سٹیکس جو کہ آپ یوز کر سکتے ہو اپنے کوئی بھی کوئی پائپ آپ کا لگا ہوا ہے گھر میں اس کے اوپر اس طریقے سے کافی اچھے سے ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے یہ اس کے بعد میں ہے یہ شو ریک کو اورینج کرنے کے لیے اس طرح کے آپ کے سٹینڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ اس طریقے سے اپنا پیر بنا کے اس میں شوز کا رکھ سکتے ہیں اور اپنی شو ریک کو اورگنائز کر سکتے ہیں کافی اچھا ہے کافی یوزفول ہے یہ بھی اس کے بعد میں ہے یہ ایک ہولڈر جس کے اندر آپ اپنی کیز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کو وال ماؤنٹ کر کے کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے بیڈ کے سرانے پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں کافی سارا سامان اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں ہے یہ ایک نیٹ جو کی ونڈو میں اس طریقے سے اٹیچ ہو جاتی ہے اس میں میکنٹ لگی ہوتی ہے تو یہ کافی اچھے سے سٹیک ہو جاتی ہے تو کافی یوزفول ہے اور اگر یہ گندی ہو جائے تو آپ اس کو نکال کے اس کو اچھے سے واش کر سکتے ہیں اور سارا جو ڈسٹ ہے وہ اس میں یہی رہ جاتا ہے تو کافی اچھا ہے یہ بہت ہی اچھے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ ایک ایک الیکٹرک کیٹل جو کی آپ یوز کر سکتے ہو کہیں بھی بہت ہی اچھے ہے یہ اور اس طریقے سے آپ اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دیجئے اور یہاں اس کے نیچے فنکشنل دیئے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹی کوفی اپنا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ کار میں لگانے کے لیے موبائل سٹینڈ جس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کو اس میں فٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور کار میں یہ اس کو یوز نہ ہو تو آپ اس کو بند کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ نائف رکھنے کے لئے ہولڈر تو کافی سارے نائف اس کے اندر ہمارے آ جاتے ہیں اور یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ جو ڈیٹیچبل بھی ہے آپ اس کو یوز کرنے کے بعد میں نکال کے اچھے سے واش کر کے دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں تو کافی اچھا ہے یہ اس کے بعد میں ہے یہ ملٹی پلگ ہولڈر تو کئی بار ہمارے یہاں سپیس کی کمی ہونے کی وجہ سے پلگ کمپلیٹ پورا نہیں لگ پاتا تو یہ اس طریقے سے نیچے ہولڈ ہو جاتے ہیں اور سپیس بھی کم گھیڑتے ہیں تو آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے دیکھئے مو ہو جاتے ہیں اس سے تاروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد میں ہے یہ ویکیوم کلینر چھوٹا سا جو کہ کافی یوزفول ہے ہمارے بلینکیٹس وغیرہ کو کلین کرنے کے لیے اور اس میں سے سارا جو رواں ہے وہ نکل جاتا ہے ہمارے بلینکیٹس کا رزائی کا تو آپ اس کا اچھا سی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہے یہ ایک سیڈ ریموور جو کہ کافی یوزفول ہے ہمارے فروٹس کے سیڈز کو نکالنے کے لیے اس طریقے سے اس کو گھما گھما کے ہم اس کے سیڈز سارے نکال لیتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ تو فرنٹس یہ تھا میرے ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی